سو سو روپے کے جوتوں میں سیل لگے ہیں لنڈے میں آج میں آئے گئے ہاں جی کے ہم پالے لنڈے ناشتہ پرنے گئے تھے وہاں تو آپ سے پر ہاں گئے لنڈے بزا اور یہاں باہر ریڈیوں پر گرلز کے جوتے لگے ہیں میں پیارے پیارے جوتے سو سو روپے میں کھالی ہاں سے میں نے سو روپے کی تین جوڑیاں لی ہیں اور ساتھ ہی ہاں پر بکس کا پیارا سٹال لگاوا تھا جہاں پہ اخباریں جہاں اور یہ جو لوگ میکزین پڑھنے کے شکین بہت زیادہ میکزینز رکھے بہت ہی اچھی پرائزز میں ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو میوی ٹیوب چینل اسیز میلینہ خان امید کرتی اوسف کی ایس سے ہوگی تو آج میں ایوی تین آر کے لیے ناشتہ کرنے کے لیے ساتھ ہی ہاں پہ پیارا سیک بکس ٹار لگیا جہاں پہ میں نے بکس کی ریکارڈے کی یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم ناشتہ کرنے کے لیے ان کی ہلو پوری بہت زیادہ ڈیلیشیس ہے وہ یہاں پہ تازی تازی سرائن پہ پوریا بن رہی ہے ہم صبح جلتی جلتی آگئے تھے یہاں پہ سو ڈیٹھ باد میں میں پتہ ہے رش ہو جاتا ہے اس لیے ہم بعد میں آئے نہیں کیونکہ ان کی کافی مشہول ہلو پوری اگر آپ لوگوں نے ٹرائے نہیں کیا آپ لازم میں آئے اور آکے آپ یہاں کی ہلو پوری ٹرائے کیچی پہ پیچھا کیا سے ڈراما کوئن بیٹھ گئی تھی یہاں پہ چھے ہم لے رہے ہیں جوتے یہاں پہ سیل لگ گئی تھی رڑکیوں کے جوتوں کی مین پہ سو سو روپے کی وہاں سے میں تین چاہ جوتے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے پلاسٹک کی چپلے ڈیفرنٹ ڈیزائنس میں ٹرینڈ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ یہاں پہ پلاسٹک والی جوتے بھی تھے ریوریوں پہ اور وہ میرے تھے آپ کو تین تین سو روپے میں وہ رڑ کے تین سو کہہ کے انہوں نے ہمیں دے دیئے ڈھائی سو میں تو ہم نے وہ لیا کافی زیادہ میں نے یہ والی جوتی لیے فر والی یہاں سے یہ پورا ہندرڈ روپیز میں ملیا ہے اب میں جا کے اس پر رہ دوں تو سردیوں میں نکال کے میں اس کو پہنوں گے تو بہت ہی اچھے مل جاتے ہیں ایسے تو جوتے جب آپ سیزن اینڈ پر لے لیتے ہو تو بہت اچھے پرائیس میں چیزیں مل جاتے ہیں تو میں پرفر کرتے ہیں کہ میں سیزن میں چیزیں بائے کر لوں اب ہمارے پلاسٹک والی چپلو والی سائی پر بہت زیادہ ہم نے یہاں سے پلاسٹک والی جوتیوں لی ہیں میں ست کزنز تھے بھائی تھا سب نے ہی دو دو تین تین چپلے لیا تو ہمیں اچھے خاصے پرائیس ریس کر کے انہوں نے دے دی کیونکہ ہم نے اتنی بلد میں کانٹی ٹین سے لے لی ہے تو ڈیفرنٹ ہیں باہر اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں کچھ کے پاس سردی ہوگی ہیں کچھ کے پاس گرمی ہوگی ہیں کچھ کے پاس جوگرز ہیں کچھ کے پاس سلپرز ہیں تو آپ لازمی یہاں آئیے اور یہاں سے جوتے وغیرے لیچے اگر آپ اتنے زیادہ برینڈ کانٹیرس نہیں ہے کہ آپ کوئی جیز سے فرق کرتا ہو بہت اچھی جوتی مل جاتی ہے دیکھیں جی پلاسٹک میں دوسرے والے ہیں ہر ٹائپ ان کیجور ویڈنگ آج تو پلاسٹنگ بھی ایسی ڈیزائن آتے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ کیجور ویڈنگ باری ہیں یا گھر پیننے والے ہیں تو آرام سے میں تو باہر بھی پین کے نکل جاتا ہوں کسی کو پتہ نہیں لگتا کس نے جوتا پکڑ کے دیکھنا ہے جی کہ کون سے والا ہے تو جب اتنا چھ دیزائن ہمیں میر اور سستے میں تو میں تو فوراں سے چیز لے لیتی ہوں میں تو نہیں سوچتی کہ برین کی ہے یعنی تو آپ کو یہاں لازمی ہیں یہاں سے جوتے لیجئے میں آپ کو ہائیلی ریکممنٹ کرنے سنڈے والے دن یہاں پر بہت اچھی ویڈی ہوتی ہے آپ کوشش کیجئے کہ آپ سنڈے والے دن ہی آئیں اور صبح 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 کے طرح پر جو ریٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو باقی برا دن میں نہیں ملتے سنڈے کو یہاں پر سولو ہیل والے کچھ بلکل پلین ہے کچھ آگے سے جالی دار بنے میں لگ سردیوں کے رہے ہیں گرمیوں کے لیے ہیں اتنے پیارے سر ڈیزائن نے بنایا ہے اور اتنے سوفٹ اور کمفرٹیبل چوز ہیں یہ بس تو ہم یہاں سے بڑھنے تھوڑا ساگی اور آگے یہاں پر دیکھیں جی شرٹ اور ٹراؤزر کی شاپ آئی یہاں بھی ان کے پاس سٹریٹنر بھی آئی بہت فائر رینج میں اویلیبل تھے میں نے بسیکلی ایک سٹریٹنر بھی لینا تھا یہاں سے ریمینگچن کا بڑی شاپ سے پہلے میں نے ڈرائر لیا تھا ہر ڈرائر وہ اپکے بند تھی تو اس لئے میں نے سٹریٹنر نہیں لیا کیونکہ وہ چیز لے تو مجھے پتہ ہے کہ اگر مجھے 45 سو کبھی ریمینگچن کا ڈرائر دیا تھا تو وہ صحیح ڈرائر تھا فارق پتہ لگی جاتا ہے اس کے لعاوہ گیرنٹی وغیر بھی دیے رہتی تو اس لئے میں آئی تھی میں لینا تھا بھر شاپ بند تھی تو میں ڈرائر چھوڑ چھوڑ اب میں جب ہوں سو شوز نئی مارکٹ میں دسائی جوٹیں نئے آفلیبل ہیں سلال ہوں سپورٹ شوز سینڈلز پشاوری چپل سلپر جھڑکو چپل چپل مل جائیں ساتھ ہم گھڑی شاپ بھی کچھ بھائی گھڑی بھائی چیز ایڈیا نہیں ہے صبح مجھے مسئلہ نہیں ہوا کیونکہ صبح صبح کے ٹائم تو بھائی جیڑھیوں سے جوتی بہت اچھے ملتے ہیں ہم لوگ موصلیوں سے جوتیاں ہی لیتے ہیں اس کے علاوہ میں سٹریٹنے اور ڈرائر وغیر چیزیں یہاں سے لے لیتی ہوں باقی اس کے علاوہ میں نے کبھی یہاں سے کچھ شاپنگ کی نہیں ہے یہ سچ تو یہاں پر گھڑیوں کی اتنی زیادہ دکانیں ہیں مطلب جنہوں نے سٹریٹنے اور الیکٹرونکس رکھے ہیں انہوں نے ساتھ گھڑیوں بھی رکھی ہیں ملٹیوپر پروڈکٹس ہیں ان کے پاس اور ان سے میں نے ڈرائر وغیر سٹریٹنے وغیر ان کمیند دیکھا ہے پرائسز ہیں ہاں پہ بہت اچھے میرے ہیں کہتے ہیں اوریجنل ہے ڈرائر تو واقعی مجھے اوریجنل ملنا تھا باقی جیسوں کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے اگر آپ کو ڈرائر وغی شاپ کا لنک چاہیے تھا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا ہے میں آپ کو دوں گی لنک اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے اس کو لائک ضرور کر دیجئے بھی کمنٹ ضرور کر دیجئے میں چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے چاہیے ملتے ہیں کل کی صرف اچھے سن لوگ کے ساتھ اپنے کے لئے اللہ حافظ کتنا مناسب کریں گے اتنا تو میں بتا دیا اور ڈرائر کی کیا اپرائز ہے اے ریمنٹن کا بس کہاں سامنے ریمنٹن کا ڈرائر یہ نظر نہیں ہو را وہ چھوٹا ملا وہ ریڈ والا اس کا جو ریڈ اور بلیک ہوتا پچکو سپر میں باستا ہے میلیان بک سپر میں باتا ہے کوئی برینٹی پر گئے رہا ہے یا نہیں برینٹی ہے کوئی سال سال پرشت ہوتی نہیں مجھے زیمین سان کتے زیادہ سمجھ ہی لی آرہی رائل تو ایک ہی آتا ہے مجھے تو نا جل لگتا ہے نا وہ یہ بڑا لگتا ہے لگو یا یہ بائٹ لگتا ہے